ایک ساڑھے تین سال کا بچہ سید خاجہ جو جن کے نانا موسا بولی میں رہتے انہوں فون کر کے تلا کرے گے بچے کے ساتھ لاپربائی کی جائے یہ ڈاکٹروں کی بچہ سیریس ہو گیا ہے تو میں فون پہ ڈاکٹر سے بات کر رہا ہوں بھلا تو ڈاکٹر ہم بات کرنے تیار نہیں پولیس والوں سے بات کر رہا تو پولیس والے بات کرنے تیار نہیں مجبورا ہوں وہ لوگ چیخ پکار کر رہے رو رہے تھے میں فوری یہاں پر آیا آ کے دیکھا تو اس وقت تک بچے کا دم نکل چکا تھا ایک واربائی ہے جو بچے کو بغیر آکسیجن کے اسکاننگ کے لیے لے جا رہا تھا راستے میں بچے کا انتخال ہو گیا اور وہ واربائی دوسروں کے حوالے باری کر کے بھاگیا ہوا سی ڈاکٹروں کی بھی لاپروائی ہے واربائی تو بلکل دھولے ہام لاپروائی کر رہا سامنے ایک پیشنٹ کو کچافر کرے یہ بچے کو چھوڑ کے وہ پیشنٹ کو اٹین کرنے کے لیے نکل گیا یہ لوگ کا بیان ہے لیکن یہ واقعہ کہ جتی مضمت کی جائے کم ہے ہم سید خاجہ کے افراد خاندان کے ساتھ تازیت کرتے ہیں ان کے ساتھ غمیں برابر کے سیجیک ہے لیکن یہ ڈاکٹروں کو بھی چاہیے کہ اپنا رویہ بدلے پولیس والوں کا حساب ایسا ہے کم از کم وہ مریضوں کی مدد کے لیے رہنمائی کے لیے آ رہے تھے کچھ تو ہمدردی کرنا ان کے پاس بھی آل اولاد ہے ان کے پاس اگر ایسا ظلم کرتے رہے تو ان کے بھی اللہ کے عذاب کا شکار ہوں گے وہ لوگ پولیس والے بھی بات کرنے تیار نہیں ہیں ڈاکٹروں بھی بات کرنے تیار نہیں ہیں یہ ڈاکٹروں کی لاپروائی کی ویسے ہمیشہ تین سو پیشن ہیں اور تین ونٹیلیٹر ہیں کیسا لگانا بلکہ سوال کر رہے ہیں کیلئے سٹاپ کے لوگ براہ یہاں ہمیشہ کا یہ رویہ ہے ڈاکٹروں کی لاپروائی اور جہاں بھی ڈاکٹروں کی لوگوں کے عطاب سے لوگوں کے غصے سے بچانے کا اسے ڈاکٹروں کی ان کی حفاظت کے لیے پولیس کو رکھا گیا ہے پولیس مریضوں کی ہمدردی نہیں کرتی مرنے والوں کی ہمدردی نہیں کرتی جس پہ ظلم ہوتا نائنصاف ہی ہوتی ہے جس کا علاج برابر نیوٹان کے ساتھ پولیس کوئی مدد نہیں کرتی یہاں وہی چھالات ہے برحال اس واخر کے سلسلے میں نقیب ملت اصدی نوی صاحب صدرین مجلی ضرور کے پارلیمنٹ کے ریپورٹ دی جائے گی اور اس کے اوپر کاروائی کی جائے گی فیل وقت میں آکے یہاں اتجاج کرنے کی ویسے ابھی سپرین کا اطلاعی اور ڈی ایم و میڈم اطلاع دیئے کہ وہ وارڈ بائی کو ابھی فیل وقت ہم خوری اس کو یہاں سے سسپنٹ کر دیئے نوکری سے اور دوسرے لوگاں ہیں اس کے تعلق سے کیا کاروائی کرنا ہے ملی ستیاد المسلمین اس بچے کی ماسوم بچے کی جو جان رائے گاں گئی ہے اس کے خلاف ہم تحیخات کریں گے اس کے اوپر ایکشن لیں گے جو بھی خصور بارے ان کو سزا دلانے کی کوشش کریں گے تاکہ آئندہ کوئی غریبوں کے ساتھ ایسا ان کا رویہ نہیں ہونا چاہیے ویدین ون ون آور کو جو ہے سو ان کو مانیٹر کرتے ہم لوگ سپیشیلی اور وہ بچے کے اوپر ایکشن لیتے بولے ہیں لیکن اس ٹیم پہ جو ڈاکٹرز ڈیوٹی ڈاکٹرز ہیں ان کے نگلینز کے وجہ سے ان کا انکہ نیونینز اتنا تھا کہ وہ لوگ بچے کو کوئی ریسپانس نہیں دیئے یہ لوگ ان کے پیرنٹس وغیرہ جو ہے وہاں پہ آکے بار بار کر رہے ہیں ہمارا بچہ نیلا پڑ جا رہا ہے بچہ گھٹ ہو رہا ہے تو اس ٹیم پہ وہ لوگ اپنے فون میں مصروف رہنے کے وجہ سے یہ انسیڈنٹ ہوا ہے اور یہ لوگ ان کو بار بار بول رہے ہیں بچہ ابھی الائیو ہے یا نہیں تو اسی ٹیم پہ بھی جو ہم ٹرائی کر رہے ہیں فیفٹین مینٹس کے بعد بولتے ہیں فائی مینٹس کے بعد بولتے ہیں بلکہ نگلینز کریں لاسٹ میں پورا ڈراما کریٹ کر کے لاسٹ میں بولے بچے کو ابھی سانس نہیں چل رہی ہے اس کا ہارٹ رک گیا ہے اس کا ڈیت ہو گیا تین دن ہو رہا ہے ٹونٹی سیونت کے دن لائے ہیں تین دن ہو رہا ہے بچے کا نام ہے خاجہ اس کے والد صاحب کا نام شیک آزم ہے بچے کی عمر رہتی تین سال سانس کے پرابلم کی وجہ سے یہاں پہ اس کو پرائیویٹ ہاسپیٹل سوامیہ میں ایڈمیٹ کرے تھے وہ بچہ جو اس کا والد ہے آٹو چلا تھا اس کے پاس اتنے پیسے نہیں رہنے کے وجہ سے نیلو فر کو ریفر کرے